وزیراعظم عمراند خان کے دورہ لاہور کی اس دورے کے بعد آنے والے دنوں میں تبدیلی کیا آنے والی ہے اس دورے میں چادری برادران کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اس ملاقات میں تھنڈی ہوا کا جھونکہ پنجاب حکومت کے لیے یا پی ٹی آئے کے لیے کیا ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو باقی عراقین ہیں وہ آنے والے دنوں میں کیا کریں گے رانا سب کیا چادری برادران واقعی ناراضی ساری ختم ہو چکی تحفظات سارے دور ہو چکے یا ابھی کچھ گلے شکوے ہیں جن پر عمل درامد ہونے کے بعد خاتمہ ان کا حسن ہے یا ایسا چودری برادران بڑے وزادار آدمی ہے بڑے وزادار آدمی ہے اور گلے شکوے دور ہو گئے اور میں یہ بتا دوں کہ چودری برادران سے وزیراعظم پاکستان عمران خان کی ملاقات اس کے بعد عمران خان صاحب کی پرویز لائی سے ون ٹوان ملاقات بہت سے معاملات ایسے سامنے آئے کہ جس کے بعد وہ مسلم لیگ نون والے جو ہیں نا وہی ایک آنا نے دل کے ارمہ آنسوں میں بہت گئے وہی ہو گئے بچارے وہ روزانہ خیال بان رہا تھا کہ ایسا ہو جائے گا ٹوٹ پوٹ ہو جائے گی بڑے معروف تجزیہ کار جو ہیں وہ تو آپ کو بتا ہے نا دو صوبوں میں تھے ایک کی حکومت ایک میں ایک کی حکومت ایک میں ایک کی حکومت سب کچھ کر چکے تھے تو یہ اب ہو یہ گیا ہے میں آپ کو اندر کی خبر دے دوں معاملہ تیہ ہو گئے ہیں نراز کی دور ہو گئی ہے اور نراز کی دور ہونے کے بعد چودری ہمیشہ ایک بڑا سرپرائز دیتی ہے اور بڑا سرپرائز یہ اب دینے جا رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر آپ کو پہلے نا کچھ نوک چھ سات لوگ مسلم لیگ نون کے تو اوپر نظر آتے تھے لیکن ایک بہت بڑی تعداد تھی چودریوں کا تعلق بہت گہ رہا ہے اب آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ مسلم لیگ نون کے میں آپ کو یہ نوٹ کر لی جائے گا اور ہم کسی پروگرام میں جب یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی 23 مسلم لیگ نون کے اور ارکان اسمبلی جو ہیں پنجاب سے تعلق رکھنے والے 23 یہ بہت جلد بہت جلد بلکل اوپن ہو کے سامنے آجیں گے اور کھل کر بیانیہ کے خلاف آئیں گے اور ان کی ملاقاتیں آئندہ آنے والے چند دنوں میں چودری پرویز علاہی صاحب سے شروع ہو جائیں گے تو کیا ایسا ہے کہ یہ ملاقاتیں جو ہیں یہ کاف لیگ میں شمولیت کے لیے ہیں یا اپنا الگ فارورڈ بلوک بنانے کے لیے دیکھیں ابھی تو یہ الگ فارورڈ بلوک ہوگا ابھی کسی جماعت میں یہ نہیں جائیں گے اس لیے کہ کچھ کمانین ہیں نا کچھ اٹھارویں ترمیم کے حوالے سے کچھ دیگر معاملات ہیں تو ابھی نہیں جائیں گے لیکن سب سے برا نقصان تو یہ ہوگا نا کہ اگر ایک جماعت کے بیس پچیس تیس لوگ جو ہیں ان سے لیدہ ہو کے ایک فارورڈ بلوک بنا لیتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس میں اضافہ آنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ کاف لیگ میں جائیں وہ فارورڈ بلوک بنائیں وہ مسلم لیگ نون کے لیے نقصان دے مسلم لیگ نون کے لیے آق آنے والے دنوں میں یا صرف برے برے خلات آنے والے ہیں میں بالکل آپ کو یہ مصدقہ چیزیں بتا رہا ہوں پنجاب کی بنیاد پہ وہ کھیلتے تھے پنجاب کی بنیاد پہ سب کچھ کرتے تھے پنجاب ہی ان کے لیے سب کچھ تھا اور جب پنجاب کے اندر سے طور پور شروع ہو جاتی ہے تو پھر اپنا گھر کے اندر سے جب اینٹیں نیچے گرنا شروع ہو جائیں تو دہلیس بھی ہر چیز بھی غیر مفروض ہے آپ کو معلوم ہے کہ عاصف علی زرداری صاحب کو اپوزیشن سے مفاہمت کا بادشاہ کا آ جاتا ہے تو کیا خان صاحب کو اتحادیوں سے مفاہمت کا بادشاہ کہہ لیں بلکل کہہ لیں جی دیکھیں بریت پہلے پہلی ان کے حلف اٹھانے کے بعد کہا گیا تین ماہ بعد ساتھ چھوڑ جائیں گے ایمکیم ساتھ کھریے لیکن ایمکیم نے ایک چھوٹا سا گلہ کیا خالد مقبول صدیقی صاحب نے وہ کراچی پیکج کے حوالے سے یہ کہا کہ یہ نہ ہو کہ ہمیں کابینہ میں بیٹھنا بوجھ لگنے لگے دیکھیں یہ بلکل کیا وہ کرتے رہیں گے گلے چھوٹے چلتے رہیں گے لیکن کیا وہ ساتھ چھوڑ گے ایمکیم نے جب وزارتوں سے لیدگی کا اعلان کیا تھا کیا وہ ساتھ چھوڑ گے لیکن اتنا کراچی جاتا ہے کہ تنقید بھی بہت کی ہے اتحادی انہیں ساتھ بھی اچھے سے جڑے رہے ہیں دیکھ اچھے سے جڑے رہے ہیں عمران خان صاحب کو یہ کراچی رکھ دیں کہ انہوں نے سب کی تنقید برداشت کی برداشت کرنے کے بعد سب کو ساتھ رکھا ہے اور اکیلا ایک ایسا کھلاری جس کو کہتے تھے کہ اسے سیاست نہیں آتی سیاست کا کھلاری نہیں ہے اس نے گیارہ لوگوں کا آؤٹ کر دیا گیارہ رکری ٹیم کا آؤٹ کیا ایک شخص نے وکر کیپر بھی بہت ہے بولر بھی بہت ہے بیسٹ مین بھی بہت ہے فیلڈر بھی بہت ہے چلے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ کھلاری ملکی مفاد کے لیے بھی اچھے کام کر سکے ان کا جو عظم ہے ان کا جو ایم ہے ان کا جو ویجن ہے وہ اس پر پورا اتر سکے اور ان کے ساتھ جو دیگر کھلاری موجود ہیں وہ ان کے اس عمل کو مصبت انداز میں عوام تک پہنچا سکے